موسیقی اکثر ماں کے ساتھ رہتا تھا روی اور ناگلکشمی جب بھی ملتے انہیں محسوس ہوتا کہ بچے کی وجہ سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے انہوں نے مل کر بچے کو راستے سے ہٹانے کا منصوب بنایا منصوبے کے مطابق ہارڈ جولائی کو ناگلکشمی اپنے شوہر کو لے کر کام کی تلاش کے بہانے ہائی ٹیک سٹی روانہ ہوئی اور وہاں سے روی کو فون پر اطلاع دی گئی کہ وہ بچے کو جو آنگنواری میں پڑتا ہے گھر لائے جائے روی بچے کو آنگنواری سے گھر لائے اور اس نے لڑکے کے ساتھ بتفاہ لیکی اور بیدادی سے ویشیانہ انداز میں اس کا آہانی سلاکھوں سے حملہ کرتے ہوئے قتل کر دیا قتل کے بعد روی نے اسے حادثہ قرار دینی کی کوشش کرتے ہوئے کہا کہ لڑکا کرسی سے گر کر خلاق ہو گیا ناگلکشمی جو اس پورے معاملے سے واقع تھی خاموش رہی پولیس نے شبے کی بنا پر ناش کا پوسٹ مارٹم کروایا جس میں انکشاب ہوا کہ لڑکے کی موت حادثہ تھی نہیں بلکہ اس کا خطل کیا گیا پولیس نے روی اور ناگلکشمی کو حراست میں لے کر تفسیش کی تو انہوں نے اغوال جرم کر لیا پولیس نے ان دونوں کو گرفتار کر لیا بچے کو لے کے ختم کرنے کے لیے تو روی سکول جا کے اور بچے کو وہاں پہ سیکشوال انٹرکورس کے لیے پینیٹریشنل سیکس کے لیے اپنے ٹرائی کیا ہے اور اس کے علاوہ ایک آئیرن پیڈیشٹر سے بھی اس نے انجوری کرنے کے لیے ٹرائی کیا ہے انسٹ کرنے کے لیے ٹرائی کیا ہے اور اس کے بعد بہت سارا باڈی پہ الگ الگ پرائیویٹ سپار پہ اس نے اس کا فش سے مارا ہے تو پورا پی ایمی ریپورٹ میں جتنا سارا انجوری سے ایکسٹرنل اور انٹرنل بلیڈنگ وہ پورا ریکارڈ ہے جب ہم نے پی ایمی ریپورٹ ریسیو کیا ہے آور سسپیشنز گٹ کنفرم آئند وی ہاو اپرہنڈڈر دیس تو اکیوش ٹوڈے مارنگ ایڈ پارسی کٹا آئند وو لوگ کنفیس کیا ہے کہ اس نے دونوں مل کے ایک کام کیا ہے تو اتنا ایک ٹیم ورک میں لیڈ کر کے بہت اچھے طریقے سے اس کیس کو ڈیڈٹ کیا ہے ایڈ بہت اچھے طریقے سے آئند